بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ایک منٹ ناجر بلاغ کے ساتھ گزاریے ناجر بلاغ کے کلمات اکسار میں نمبر دو سو سنتیس میں امیر المؤمنین نے عبادت کی تین قسمیں بیان کرمائی ہیں جو حقیقت میں عبادت کے نیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کبھی کوئی جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے تو یہ تاجروں والی عبادت ہوتی ہے کبھی کوئی جہنم کے خوف سے تو یہ علاموں اور ڈرپوک لوگوں والی عبادت ہوتی ہے حقیقی عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کیجئے یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی پہچان ہوگی اور پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی پہچان ہوگی اور جو کچھ اس نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس پر اگر خرچ ہوگا تو یہی اس کا شکر ہوگا اس لیے حمد خدا جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا آئیے اس سے اللہ کی عبادت کا سبی کا سکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ